ناظرین محترم چین دنیا کی ایک طاقتور معیشت ہے اور تازہ اندازوں کے مطابق امریکہ کے ساتھ معاشی دوڑ میں چین دوہزار اٹھائیس تک اسے پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے گا تاہم یاد رہے کہ ماضی میں آنے والی خبروں میں اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ چین کو ایسا کرنے میں مزید پانچ برس لگ سکتے ہیں ناظرین یہ سب کیسے ممکن ہوا آخر پانچ برسوں کا یہ عرصہ کم کرنے میں چین کی مدد کون کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں اسی بارے جاننے کی کوشش کریں گے لیکن حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الکلم نیوز کو سبسکرائب کیجے گا اور آنے والی اس ویڈیو کو لائک کیجے گا ناظرین محترم برطانیہ کے ادارے سینٹر فور ایکنومک اینڈ بزنس ریسرچ کا کہنا ہے کہ کووٹ نائنٹین کی وبا سے نبٹنے کے چین کے ماہرانہ اقتماد آنے والے برسوں میں اس کی کامیابی کی تھا امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان کرنے جا رہے ہیں اسی دوران یہ بھی اندازے ہیں کہ 2030 تک انڈیا معاشی اعتبار سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہوگا برطانیہ کا یہ ادارہ ہر برس 26 دسمبر کو معاشی دوڑ میں شامل ممالک اور اس دوڑ میں ان کے مقام کے بارے میں ایک فیرست جاری کرتا ہے حالانکہ چین وہ پہلا ملک تھا جسے کرونا وائرس نے متاثر کیا لیکن چین نے فوری اور محصر اقتماد کے باعث وبا پر جلد کابو پا لیا یعنی اسے یورپی ممالک کی طرح معاشی اعتبار سے مفلوج بنانے والے لوگ ٹاؤن اور نتیجہ تن معاشی بہران کا سامنا نہیں کرنا پڑا اسی طرح دنیا کی دیگر معیشتوں کے برعکس چین 2020 میں اقتصادی بہران کو ٹالنے میں کامیاب رہا تاہم اس برس چین کی معیشت نے اندازوں کے مطابق دو فیصد بہتری کا مظاہرہ کیا ہے ناظرین دوسری ہی طرف چین کے برعکس امریکہ کرونا وائرس سے ابھی تک سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے وہاں تین لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ مسدقہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں عوام کو ہونے والے معاشی نقصان پر قومی پولیسیوں کی مدد سے کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن نئے پیکچ پر سیاسی اختلاف کے سبب خدشہ ہے کہ نئے برس میں تقریباً ایک اشارہ چار کروڑ بیرزکار افراد حکومت کی چانب سے ملنے والی امداد حاصل نہیں کر سکیں گے ریپورٹ کے مطابق کچھ عرصہ سے عالمی معیشت کا موضوع امریکہ اور چین کے درمیان معیشت اور اجارہ داری کی جتوجہد کی اکاسی کر رہا ہے کووڈ نائنٹین کی وبا اور اس سے ہونے والے معاشی اثرات نے یقینی طور پر اس جتوجہد میں چین کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے ریپورٹ کے مطابق دوہزار اکیس میں وبا سے اُبھرنے کے بعد دوہزار بائیس اور دوہزار چوبیس کے درمیان امریکی معیشت سلانہ ایک اشارہ نو فیصد بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد کم ہو کر ایک اشارہ چھ فیصد رہ جائے گی جبکہ اس کے برعکس چین کی معیشت دوہزار پچیس تک پانچ اشارہ سات فیصد بہتری کا مظاہرہ کرے گی اور دوہزار چوبیس سے دوہزار تیس کے درمیان چار اشارہ پانچ فیصد بہتری کی امید ظاہر کی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق عالمی معیشت میں چین کی حصہ داری سن دوہزار میں تین اشارہ چھ فیصد تھی جو کہ اب ایک اعلی آمدنوالی معیشت بننے کے بعد بڑھ کر سترہ اشارہ آٹھ فیصد ہو چکی ہے چین کے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کے بعد بھی اوست چینی شخص معاشی اعتبار سے امریکہ کے ایک اوست شخص کے مقابلے میں کہیں زیادہ غریب رہے گا کیونکہ چین کی آبادی چار گناہ زیادہ ہے ناظرین ریپورٹ میں چند دیگر اندازے بھی پیش کیے گئے ہیں بریکزٹ کے بعد برطانیہ کی معیشت میں سن دوہزار اکیس سے دوہزار پچیس کے درمیان چار فیصد بہتری ہوگی جبکہ دوہزار چھبیس سے لے کر دوہزار تیس کے درمیان سالانہ ایک اشارہ آٹھ فیصد بہتری کا امکان ہے دوہزار انیس میں انڈیا برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی پانچویں سب سے بڑی معیشت بن گیا تھا لیکن وبا کے سبب وہ ایک بار پر پیچھے ہو گیا ہے دوہزار چوبیس تک انڈیا دوبارہ آگے نہیں بڑھ سکے گا حالانکہ انڈیا دوہزار ستائیس تک جرمنی اور دوہزار تیس تک جاپان سے آگے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان